سلام علیکم سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنے کا اور لائکس دینے کا کومنٹس آپ لوگوں کے مل رہے ہیں اور بہت سے کومنٹس ایسے ہیں جو مجھے فیس بک پہ جو ہے وہ رسیب ہوئے ہیں آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ جو بھی کومنٹس ہیں جو بھی آپ کے کویسٹنز ہیں وہ آپ مجھے یہیں پر اسی یوٹیوب ویڈیو کے نیچے جو کومنٹس سیکشن ہے اس میں کویسٹنز تھو کریں نہ کہ فیس بک پر آئے تو ایک تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس نیچے دونوں لیکچرز کے لنک موجود ہیں لیکچر 1 اور لیکچر 2 کینگڈم پلانٹی کے چپٹر 9 جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے دونوں کے لنکس موجود ہیں جائیے اور وہاں پر لنکس دیکھ کر لیکچر جو ہے وہ تلاش کریں اور ان لیکچرز کو پہلے سنیں پھر اس لیکچر پر آئی ہے تیسری بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ ٹائم لی حاصل کریں تاکہ اگر آپ ساتھ ساتھ فالو کر رہے ہیں تو جو کونسپٹس ہیں وہ مس نہ ہو یہاں سے آگے آپ کے گوش گزار یہ بات کرنی تھی کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں چھوٹی ویڈیوز بناوں کیونکہ اس سے پہلے میری ویڈیوز جو ہیں وہ لیکچرز زیادہ لمبے تھے تو ہم اب کوشش کریں گے کہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ شورٹ ہو چاہے ہمیں ایک سے دو حصوں میں ہی کیوں نہ تقسیم کرنا پڑے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی لیکچر چھوٹا ہو تو ہم اس کو ایک ہی گو میں کمپلیٹ کر لیں لیکن جو بھی لیکچر کونسپٹس کے لحاظ سے زرہ وائیڈ ہوگا بڑا ہوگا ہم اس لیکچر کو ڈیوائیڈ کر لیں گے دو پارٹس میں تو میں ویڈیو کے نیچے پارٹ ون اور پارٹ ٹو مینچن کر دوں چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ کینگم پلانٹی کو بقاعدہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ہمارے آج کے لیکچر میں ہم نے کینگم پلانٹی کی دو ایسی دیویڈنز پڑھنی ہیں which are also called as non-taxonomic divisions یہ non-taxonomic divisions ہوتی ہیں non-taxonomic divisions کا کیا مطلب ہے کہ برائیو فائٹ اور ٹریکیو فائٹس اگر میں اس کو جو ہے وہ برائیو فائٹس اور ٹریکیو فائٹس کروں تو برائیو فائٹس اور ٹریکیو فائٹس جو ہیں these are not actually taxonomic phyla taxonomic classification میں برائیو فائٹس is not any kingdom instead it is a phylum لیکن وہ phylum اس طرح کی division نہیں ہے وہ phylum اس کے characteristics کچھ اور ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ جیسے آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ہم division پڑھ رہے ہیں یہ division on the basis of vesicular bundle possession ہم اس chapter کو دو جسوں میں divide کریں گے ایک ایسی طرح کے plants ہوں گے جن میں کسی بھی قسم کا کوئی vesicular bundle موجود نہیں ہے vesicular bundle سے مراد lecture 1 اگر آپ کو یاد ہو تو xylem fluid ٹھیک ہے اور اس بنیاد پر true taxonomy میں کوئی division موجود نہیں ہے اس لحاظ سے برائیو فائٹ اور ٹریکیو فائٹس یہ دونوں true taxonomic divisions نہیں ہیں بلکہ صرف vesicular bundle کی بنیاد پر ہم نے اپنی آسانی کے لیے اس chapter میں پڑھنے میں آسانی کے لیے ہم نے vesicular bundle کی بنیاد پر دو بڑی categories بنا دی ہیں یہ دونوں بڑی categories جو ہیں یہ اب ہمیں بتائیں گی کہ برائیو فائٹس کیا ہوتے ہیں ٹریکیو فائٹس کیا ہوتے ہیں اور vesicular bundle آنے سے کون سا ایسا پلانٹ ہوگا کون سا ایسا پہلا پلانٹ ہوگا جس کے اندر vesicular bundle آئے گا تو ہم اس کو کس سے نکال دیں گے برائیو فائٹس سے اور کس میں ڈال دیں گے ٹریکیو فائٹس میں یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی پلانٹ میں چاہے stem چاہے root چاہے leaf تینوں میں سے کسی ایک جگہ پر اگر آپ کو vesicular bundle مل جاتا ہے تو آپ اس پلانٹ کو فوری طور پر برائیو فائٹس سے نکال کے ٹریکیو فائٹس میں ڈال دیں گے برائیو فائٹ جو ڈیویزن برائیو فائٹ ہے برائیو فائٹا ڈیویزن ہے اس میں ہمیں کوئی بھی ایسا پلانٹ نہیں ڈالنا جس میں vesicular bundle موجود یہ بہت کلیر رکھنے کی بات ہے اگر آپ نے اس میں ایسا پلانٹ ڈال دیا جس میں vesicular bundle موجود ہے تو پھر ان دونوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا لہٰذا اس بات کو بہت کیل فولی سنیے گا اور یہ بات بھی یاد رکھئے گا کہ اگر آپ ٹیکسونمی کلاسیفیکیشن پڑھتے ہیں تو آپ کو نہ کینگڈم تریکیو فائٹس کے نام کا کوئی ورڈ ملنا ہے نہ کینگڈم ناموں کے فائلہ ملیں گے لیکن تریکیو فائٹس کے نام کا کوئی فائلہ آپ کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک تو پہلی بات جو آپ کے گوشت گزار کرنی تھی وہ یہ تھی کہ یہ proper division نہیں ہے یہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے vesicular bundles کے بنیاد پر divisions بنائی ہیں دوسری بات برائیو فائٹس کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلی جو بات آپ لوگوں کے ذہنوں میں میں پہلے لیکچر کا ریفرنس دینا چاہوں گا ہم نے بات کی تھی کہ پلانٹ کے ancestors green algae ہیں تو green algae سے آگے اگلے جو پلانٹس بنتے ہیں جن کو ہم proper پلانٹس میں رکھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلانٹ میں کسی بھی organism کو رکھنے کا کیا کرائیٹری ہے green algae کب تک پلانٹس میں شامل نہیں ہوں گے اور کون سے ایسے characters ہوں گے جو اگر کسی algae میں آ جاتے ہیں تو ہم اس کو کس میں شامل کر دیں گے bryophytes میں یہ میں نے پہلے لیکچر میں ذکر کیا ہوا ہے آپ پہلے لیکچر جا کر دیکھ سکتے ہیں green algae جو ہے اس میں چند characters آئیں گے تو یہ bryophytes میں change ہو جائیں گے لیکن ایک بات اور ہے کہ bryophyte جو ہے یہ اپنے ancestors یعنی algae کے بہت قریب ہوتے ہیں یہ اپنے ancestors یعنی algae کے قریب کیسے ہوتے ہیں number one they cannot live far from water اب یہ ایک سوال آتا ہے کہ یہ water سے دور نہیں رہ سکتے کیوں نہیں رہ سکتے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ number one اس کی بہت بڑی وجہ اگر میں آپ کو بتاؤں they cannot avoid dehydration ان میں کسی حد تک cuticle موجود ہوتی ہے آپ آگے میں مزید کچھ characters کا ذکر کروں گا اس میں اگلے lecture میں لیکن ایک بات ہے کہ ان میں cuticle موجود ہوتی ہے ان کے اندر cuticle موجود ہے cuticle اور cuticle کے بارے آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ wax کی لیئر ہوتی ہے لیکن یہ dehydration سے بچنے کے لحاظ سے LG سے تو بہتر ہے لیکن اگر یہی plants water سے دور جاتے ہیں تو پھر ان میں اس حد تک dehydration ہوتی ہے کہ یہ عام plants جیسے اپنے آپ کو dehydration سے protect نہیں کر سکتے عام plants کے بارے میں مراد کون سے plants ہیں ٹریک یو فائٹ اپنے آپ کو heat سے dehydration سے protect نہیں کر سکتے یہ بہت بڑا point ہے کیونکہ ایسی صورت میں اگر یہ اپنے آپ کو dehydration سے protect نہیں کر سکتے ایسی صورت میں ان کو water کے قریب رہنا پڑے گا کہ اگر season تھوڑا سا dry ہو گیا ہے اگر season میں تھوڑ سی سختی آگئی ہے اگر دھوپ زیادہ آگئی ہے اور ایسی صورت میں آپ اس کے ساتھ ہی ایک اور point بنا سکتے ہیں اور وہ کیا ہے they live near water they are found میں live کی جگہ لکھوں گا found کہ آپ ان کو کہاں ڈھون سکتے ہیں پانیوں کے قریب آپ ان کو اپنے عام علاقوں میں نہیں ڈھون سکتے ایسے علاقے ایسے areas جہاں مستقل پانی کا چشمہ بہرہ ہو یا جو علاقے بہت humid ہو بہت زیادہ حبز والے ہوں ایسے علاقوں میں آپ برایو فائٹس کو تلاش کر سکتے ہیں آپ برایو فائٹس کو بہت مشکل ہے کہ برایو فائٹ ملے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ الگ کے انسیسٹرز ہیں اور آپ کو اگر خوڑا سا یاد ہو تو الگ کا ایک character تھا they live in they have an aquatic habitat aquatic habitat کا کیا مطلب ہے کہ الگ cannot come out of water کیا وجہ ہے الگ چاہے unicellular ہو چاہے multicellular ہو اس نے necessarily aquatic habitat میں رہنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ الگ dehydration کو پردارش نہیں کر سکتا right after coming out of the water الگ will get dehydrated and the cell will be dead تو ایسی صورت میں پھر کوئی نہ ایسا structure موجود ہونا چاہیے جو اس کو dehydration سے بچائے گا اس dehydration سے بچنے کے لیے cuticle bryophytes میں موجود ہے ان کے descendant ہے green algae descendants ہیں bryophytes مان لیا bryophyte میں cuticle موجود ہے but اگر یہ cuticle موجود ہے تب بھی یہ اتنے specialize نہیں ہوئے کیونکہ اگر ان میں dehydration ہو تو ان کے پاس ویسکل بندل نہیں اور ان کے پاس بندل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فوری طور پر پانی gain نہیں کر سکتے ان کے پاس water gain کرنے کے لیے کون کون سے ضرائع ہیں for example میں اگر یہاں پر لفتا ہوں transport of water and minerals water and minerals کے transport کے لیے ان کے پاس کون کون سے ضرائع ہیں تو number one جو لیکچر دیکھ رہے تو آپ جا کے آرٹیکل ہے pressure flow ثری والے آرٹیکل سے اوپر diffusion کا آرٹیکل لکھا وہاں آپ دیکھ سکتے کہ diffusion کا rate کتنا سلو ہوتا پھر اسی طریقے سے number two osmosis یہ اپنا جو جو بھی انہوں نے چیز obtain کرنی ہے وہ osmosis گزر لے سکتے number three ان کی جو minerals وغیرہ ہوں گے وہ obtain کریں active transport کے ذریعے اب آپ مجھے بتائیے ان میں سے کوئی ایک بھی چیز اس میں نہ xylem use ہو رہا ہے ایسی صورت میں ان کو water taking میں مشکلات پیش آئیں گی اور اگر یہ پانی سے دور ہو جاتے ہیں یا ان لہٰذا ان کو water body کے قریب رہنا بہت ہے یہ بہت ہی common point ہے تمام bryophytes کا آپ جتنے bryophytes جو ہیں وہ اپنے اردگرد دیکھتے ہیں اگر آپ کسی humid area میں رہ رہے ہیں یا اگر آپ even hilly areas میں چلے جاتے ہیں وہاں پر چشمہ بہر ہے تو آپ اس چشمے کے قریب ان bryophytes کی presence دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے ان bryophytes میں جو bryo کا word ہے اس کا مطلب عام طور پر ہوتا ہے moss اور moss یا پھر ان کو ہم ایک اور انداز سے کیا کہتے ہیں carpet یہ carpeted appearance کیوں ہوتی ہے کیونکہ یہ they cannot grow very tall ویسے میں عام طور پر اپنی classes میں یہ question throw گیا کرتا ہوں لیکن چلیں میں question throw کر کہ اس کا answer خود ہی کر دیتا ہوں کہ why the bryophytes cannot grow tall اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے they do not have xylem they do not have phloem آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ xylem کا word xylon سے نکلا ہے اور xylem کا مطلب ہوتا ہے wood xylem is derived from xylem and xylem is also known as wood اس کا مطلب کیا ہوا کہ لکڑی ہوتی ہی کب ہے wooden structure کب exist کر سکتا ہے جب تک xylem exist نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی plant کو اپنے ground سے اس کو tall grow کرنا ہے then it must be possessing xylem زیادہ سے زمین سے ان کے پاس wood نہیں ہوتی ان کے پاس xylem نہیں ہوتا تو اب آپ دیکھ لیجئے ان کے characters کو کمبائن کرتے ہیں تو ان کے characters میں کمبائن کرنے میں آپ ایک ایک کر کے میں اگر آپ کو گنوا دیتا ہوں they cannot grow tall vascular bundle نہیں they cannot grow away from water اور اس کے علاوہ they have cuticle but they cannot survive in dry areas چار characters ہیں بہت بنیاد نہیں ٹھیک ہے اب یہ تمام characters جاننے کے بعد ہمیں ایک اور بات پتا ہونی چاہیے جو بہت زیادہ important ہے Brayofides کے حوالے سے